بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نفس کی بربریت کو درمیان سے فنا کر گئے ایک عرصہ وہاں قیام کیا پھر خدا نے مجھ کو علومِ حضلی سے آگاہ فرما کر زبان کو اپنے کرم سے گویا ہی اور آنکھوں کو اپنے نور سے نور عطا کیا جس کے ذریعے میں نے ہر سین میں اس کے ذات کو جلو اگر پایا اور اس کے علم سے علم حاصل کیا پھر فرمایا گیا کہ تُس سب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے جدہ بھی اور تجھے بلا وسائل کے تمام وسائل حاصل پھر حضرت باہدر اسلام نے فرمایا کہ میں تیس سال تک وحدانیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا اور تیس سال فضائے الوحیت میں اڑتا رہا اور تیس سال فضائے یقعیت میں پرواز کی اور جب نبے سال مکمل ہو گئے اور جب نبے سال مکمل ہو گئے اس وقت میں نے بایعزید کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جو عالم نظروں سے گزرا ہے وہ بایعزید ہی نے دیکھا ہے پھر چار ہزار مراتب تے کرنے کے بعد کمال اولیاء کہ درجے تک پہنچا اور جب خود کو نبوت کی ابتدائی درجے میں دیکھا تو یہ تصور کر لیا کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا لیکن گور کر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدہ ہوا کرتی ہے لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی نبوت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اس مقام سے جب میری روح فردوس و جہنم و ملائکہ کے مشاہدے کے لئے روانہ ہوئی تو وہاں امبیاء اکرام سے شرف نیاز حاصل ہوا اور میں نے سلام کیا لیکن جس وقت میری روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح برو پہنچی تو دیکھا کہ آگ کے دریا میں ایک راستہ ہے اور نور کے ہزاروں حجابات درمیان میں آئے لے جس کی وجہ سے میری روح دیدار سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ گئی اور مجھ پر حیبت کی وجہ سے گسی تاری ہوئی ہے اور جب حوس میں آیا تو میں نے دور ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں سلام پیش کیا اس طرح مجھے اقترب و خداوندی تو حاصل ہو گیا لیکن اس کے محبوب کی اقترب تک رسائی حاصل نہ ہو سکتی کیونکہ یہ عمر واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہے اور ہر بندہ اپنے میار کے مطابق اس کا مشاہدہ کا سخصہ ہے لیکن حضور کے زیارت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کی منزل سے گزر جائے اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی راہیں وہ ایک ہیں لیکن زیارت محبوب کے لیے تاب نظارہ کے ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت باعزد بستامیر رحمت اللہ علیہ کی عاببیتی تھی